کسیس کپور کو لے کر سارا ہوئی رجت دلال کی فینس تو چاہت نے کیوں ماری رجت کو تھپڑ اور کیوں کی نوک جوگ اس کے ساتھ ہی دوستو سارا کیوں بننا ساتھی تھی خود ٹائم گوڈ کیوں کی رجت سے سکاہت بگ بوس کے لائف ایڈ کی بات کرے تو جہاں پر سارا کہتی ہے کہ کسیس ہر بار ایسا کیوں کہتی ہے کہ رجت سب کے سامنے بیٹھتا ہے وہ بھی تو سب کے ساتھ اب بیٹھی ہوئی عویناس کے ساتھ مستی کر رہی ہے لیکن وہ اپنی اس کو دکھتی نہیں ہے لیک آپ کے بارے میں بولتی رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ عویناس مجھے پسند نہیں ہیسا مجھے پسند نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہوں تو ان کے ساتھ مستی مجا کیوں کریں اور بیٹھنے اور مستی مجا میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مستی مجا کم اس کے ساتھ ہی کتے جو ہمیں بات کرتے ہو پسند ہوتا ہے جہاں پر رجت کہتے ہیں سب یہاں پر ایک سیز کے لیے ہے سارا اور اس کے بارے میں تجھے اکیلے بتا دوں گا اور جو لوگ یہاں پر کس طریقے سے گیم کھید ر مجھے سب دکھ رہا ہے جہاں پر چاہت کہتی رجت مجھے بھی بتا لے یار کیا سیکریٹ بات ہے جہاں پر رجت کہتا ہے تمہارے ریلیٹیڈ بات نہیں ہے تمہارے ریلیٹیڈ بات چاہت ہوتی تو میں تجھے بتا دیتا جہاں پر چاہت بات کرتی تو تھوڑی دیر بات کرتی ہے رجت اور چارہ کے ساتھ اور کہتی ہے بھائی بات کرتی تو کسیس اس طریقے کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے اس طریقے کی باتیں کرتی بھی نجر آ رہی ہے اس کے بعد چاہت رجت کو مارتے ہوئے کہتی ہے کہ کھڑا ہو جا اب یار سارا دن سوتا رہتا ہے اور اب آج میں پھر سے ککڑ کو بجے گا اور تجھے سارے لوگ اس طریقے سے دیکھیں گے اور اس کے بعد چاہت سلی جاتی اس کے بعد سارا رجت سے پوچھتی ہے آپ صحیح تھے کہ کسیس پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن مجھے آپ کو ٹائم گارڈ بنانا صحیح تھا سالہ جس کے پاس پور ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے سارے مڈ رہتے ہیں ہر بات بھئی یوں کیوں سوچتی ہو کہ میں آؤٹ ہو جاؤں گی آؤٹ ہو جاؤں گی مجھے کیا پتہ بار کتنے ووٹ مل رہے ہیں جہاں پر رجت کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ بھئی بات کرے تو کسیس پر بھروسہ نہیں کرنا ہو تو میں نے پہلے ہی بول دیا تھا اور آپ کو آج پتہ سے لگ گیا اور مجھے کافی ٹائم سے پہلے پتہ لگ گیا تھا بھائی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اس پر تھوڑا سا یقین کر سکتے ہیں کہ بھائی بات کرتا ہے تو کسی ٹاسک میں اسے بولیں گے تو وہ ساتھ دے دے گی ورنہ بھروسہ اندہ بھروسہ کسی پر بھی یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں سارہ جی اور جو بات کرتا ہے سارہ جی کہتے ہیں جب پورا گھرد دکھ بھی جی کے ساتھ تھا اور اس کے خلاف تھا تو میں اکیلی اس کے ساتھ کھڑی تھی میرے کو بول رہی ہے کہ سب کے سامنے بات کے تو تھوڑی جلید کرتے ہیں فرینڈز کو اور اکیلے میں آ کر بولتے لیکن اس نے آج سب کے سامنے مجھے جلیل بولا اور گند گند سبد بولے اور وہ آپ کو بھی گالیاں دے رہی تھی رجت کہتے ہیں میرے کو کسی سے مطلب نہیں کچھ بھی بولے مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے گالیاں دو کچھ بھی کچھ یہاں صریح کی باتیں بگ بوس کے لائی فیڈ میں کرتے ہوئی نجر آ رہے ہیں رجت دلال اور سارا آپ نے باقی دوستے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں